مجھے کے مقبول ہندوستانی فلم سٹار شیام سندر چڈڈہ پرچیس اپریل انسوی کافن کو فلم کی شوٹنگ کے دوران گھڑے سے گر کر فوت ہو گئے تھے شیام کا خاندان تقسیم سے کبڑر آلفینڈی میں آباد تھا ان کے دادا شریح امراد چڈڈہ کا تعلق اس دور کی تحصیل چکوائل کے علاقے روپال سے تھا وہ گاؤں کے پٹواری ہونے کے نا تھے علاقے کے چند پڑے لکھے اور صاحب سروت لوگوں میں تھے ان کا گر چھڈڈان دی ہویلی کے نام سے معروف تھا شیام نے پروری انیس سول بیس کو سی تارام کے ہا جنم لیا والد کی پوجھ میں خدمات کے باعث سیالکورٹ، کیمبلپور، اپتاباد اور پشاور میں زندگی کا اپتدائی دور گجرا والدہ چنندیوی کے انتقال کے بعد سوتیلی والدہ نے پرورش کی شیام نے راوی پینڈی کے مشہور مشینری ادارے گورڈن کالی سے تعلیم بھائی خالج کی ڈرامیٹی کلک کے صدر اور مباحثوں کی انجومن کے سرگرم روکن بیٹے انہیں اردو کے نام اور استاد پھلک چند محروم سے ایک کساب فیض کا موقع بھی ملا آوائل جوانی میں وہ سوشیلیس نظیرات سے متاثر ہو گئے جس نے آنے والی زندگی میں روشن خیالی ڈراما اور آرٹ سے ان کے لگاؤں کو مزید مستحقم کیا شیام نے اپنی اپتاد طبعے کے پیش نظر تیٹر اور فیلمی دنیا کے مرکز لاہور کا رخ کیا وہ زندگی سے برپور اور زندہ دل جوان تھے اوہدو کے عظیم افثانہ نگار سعادت حسن منٹو نے ان کے زندگی کا عکس ان الفاظ میں بیان کیا ہے شیام بہت بولند و بانگ تھا اس کی ہر بات ہر حرکت ہر ادا انچے سوروں میں ہوتی تھی اعتدال کا وہ قائل نہ تھا محفل میں سنجیدگی کی توپی پہن کر بیٹنا اس کے نزدیک مسخرہ بانتا اپنی مردانہ و جاہد کے باعث وہ تیٹر سے فیلمی دنیا میں داخلے کے مطمئنی تھے اس دور کے سب سے بڑے فیلمی ادارے گومباری ٹاکیز نے اپنی فیلموں کے لیے نظران لڑکے لڑکیوں کی ضرورت کا اشتہار دیا تھا شیام نے بھی درخواست جمع کروا دی انٹریو میں وہ اپنے لمبے قد کی وجہ سے مسترد کر دیئے گئے عجیب ہی تفاق تھا کہ آنے والے برسوں میں شیام نے اس یادارے کے ساتھ متعدد فیلموں میں کام کیا ان کے لمبے قد کے بارے میں ماضی کی مشہور فیلمی اداکارہ نرگس نے اپنی تحریر میں بڑا دلچسپ جملہ نکل کیا ہے وہ لکھتی ہے کہ دپے ہانگنے میں ان کا کوئی سانی نہیں تھا کمبخت انچہ اتنا ہے کہ اسے پریم کرنا دیلی کے قطب بینار سے محبت کرنے کے برابر ہے انہی دنوں لاہور کے مشہور سیٹ کے شوری لال نے فلم سازی کے میدان میں قدم رکھا 1941 میں ان کی پنجابی فلم گوانڈی ناکام ثابت ہوئی مگر نو آموز شیام کے لئے فلمی دنیا کے دروازے کھولنے کا باعث بنی مایوس کنی ابتدا کے بعد حیرتکار نجم نکوی کے فلم مجبور کی کامیابی نے شیام کو شورت کے زینے کے پہلی سیولی پر پہنچا دیا اس فلم میں شیام اور منوہ سلطانی کی جولی بہت پسند کی گئی اس دور میں معروب پاکستانی فلم ساز وز احمد کی فلم کمپنی پھونہ میں فلم سازی میں مصروف دی اس دور کی معروب شخصیات کرشن چندر، اخترالیمان اور جوش ملی حابادی بھی اسی ادار سے منسلق کے شیام کے لئے شالی مار پیکچرز میں شمولیت کے بعد منکی جیتنمی فلم مالی اسود کی اور بمبئیم کی فلم نگری میں داخلے کا بہانہ بنی اس کی کہانی اور مقالمیں کرشن چندر نے لکھے دے یہی سے ان کی کرشن چندر کے ساتھ گہری رفاقت کی ابتدا ہوئی بعد میں منٹو بھی اس میں شامل ہو گئے شیام اور سعادت حسن منٹو میں قربت اور یارانہ تھا منٹو کے لکھ کے ہوئے خاہ خاکو کی کتاب گنج پرشتے میں مرلی کی دن کے نام سے شیام کا پرتاثیر خاکہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے منٹو سے ان کی دوستی کے آغاز بمبئی میں اس دور کی فلم ہیرو مسعود پرویس کی وساطت سے ہوا برس غیر کی فلم سنت سے وابستہ صحافی اور کہانی نویسوں کی صحبت میں شیام کے فنی اور فکری گوشوں میں نکار پیدا ہوا اس دور کے معروف فلم ساتھ اور کہانی نویس خواجہ احمد آباس کی فلم آج اور کل میں شیام کے مقابل نین تارا ہیروین تھی دونوں کا آبائی علاقہ راول فنڈی تا شیام کی دل پینک طبیعت اور صنف مخارب کے لئے پشش کا خاکہ کینچتے ہوئے منٹو لکھتے ہیں کہ عورت دراصل اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی اور یہی اس کے کردار کا مضبوط ترین پہل ہوتا لاہور میں شیام کی ملاقات ایک مقامی روشن خیال مسلمان خاندان کی للکی ممتاز قریشی سے ہوئی یہاں سے شیام کے تولانی عشق آغاز ہوا تاجی کے نام سے معروف ممتاز اور شیام کا عشق لاہور کے فیلیٹیز ہوتل کی محپیلوں سے میکلوڈ روڈ کی روشوں تک پیلا ہوا تھا دونوں میں متعدد جگڑے اور عارضی دوریا بھی ہوئی مگر ہر بار تاجی کو شیام کے دامن الفت میں پناہ ملی شیام اور تاجی نے انیس سو انچاس میں پونے میں شادی کر لی تقسیم کے ہنگامے میں منٹو نے بومبئی کو خیر بات کہنے کا فیصلہ کیا تو شیام نے اپنے دوست کو روگنے کی ہر ممکن کوشش کی شیام نے تقسیم کے فسادات سے قبل اپنے خاندان کو پونہ منتقل کر لیا تقسیم کی تلخیوں کے باوجود ہوئے اپنے دیرینہ دوست منڈو سے رابطے میں رہتے تھے انسو پچاس میں شیام اپنی فلم مدار کی نمائش کے لئے ایک بار پھر لاہور آئے تھے پنجولی سینما میں اپنے عزاز میں منعقدہ تقریب میں انہوں نے پرجوش تقریب کی جس کے دوران شیام نے اعلان کیا کہ وہ پہلے اندوستانی ادھاکار ہوں گے جو پاکستانی فلموں میں کام کے لئے لاہور آئیں گے شیام نے اپنے دس سالے فلم زندگی میں بازار، گنیز، دل لگی رات کی کہانی، چاندنی، مینہ بازار، رات، تاج اور بادل نمی فلموں میں کام کیا شبستان ان کی آخری فلم کی جس کی شوٹنگ جاری تھی ایک منظر میں انہیں گوڑے پر سوار دکھائے جاتا تھا شوٹنگ کے دوران گوڑا بدک گیا اور شیام نے دونوں رکابوں میں پاؤں ڈال کر اسے سنبالنے کی کوشش کی مگر وہ سر کے بل زمین پر آ دے اور اسی جوٹ سے جامبر نہ ہو سکے اپنے انتقال کے وقت شیام میں ایک سالے بیٹی کے والد تھے جبکہ ان کی وفات کے بعد تاجی نے ایک بیٹے کو جنم دیا شوہر کے گزر جانے کے بعد ان کی اہلی اپنی بہن اور دونوں بچوں کے ساتھ لاہور منتقل ہو گئی پاکستان میں انہوں نے انساری نام کے ایک سرکاری آفسر کے ساتھ دوسری شادی کر لی اور راول فنڈے میں مقیم ہو گئی ان کی بیٹی اور بیٹے نے راول پنڈے میں پرورش پائی اور تعلیم حاصل کی یہ حسن اتفاق تا کہ شیام کی بیٹی نے بھی اپنے والد کے تعلیم ادارے گورڈن کالیسے انگریزی عدویات میں ماسٹر کی ڈگری لی یہ دور پاکستانی ٹیلیویجن کے ڈرامو کا سنہری وقت تا شیام کی بیٹی نے اپنے رجحان کی وجہ سے پی ٹی وی کے ڈرامو میں حصہ لینا شروع کیا اداکاری میں فطری پن لہجے کی شاہستگی اور کردار میں جان ڈال دینے والے اندرس کی وجہ سے وہ صفحہ اول کی اداکارہ بن گئی